مافیا عتیق احمد کے اوپر سو سے ادھک مقدمے درج ہیں اور چوالیس سال بعد پہلی بار مافیا عتیق احمد کو کسی معاملے میں سجا ہو پائی ہے چوالیس سال کا جو اس کا کرائم ریکارڈ رہا اس میں تمام لوگوں نے اس پر کاروائیاں کرنے کی کوشش کری پر تمام ایسی وسنگتیاں رہی جس کارر وہ کاروائیاں نہیں ہو پائی عتیق کے ساتھ اس کا جو پورا سامراج تھا وہ بھی لگاتار فیلتا گیا اور اس کے گرگوں کی سنکھیا بھی لگاتار بڑھتی گئی لیکن کچھ ایسے بھی گرگے رہے جو شروعاتی دور سے لے کر کے آج تک یعنی کہ عمیش پال کے ہتیاکان تک ان لوگوں نے لگاتار عتیق کے کہنے پر کام کیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت پورو IPS راجش پانڈے جی ہیں جن کا ایک اچھا خاصا ریکارڈ رہا ہے جنہوں نے اپرادیوں کے اوپر تمام بار شکنجے کسے ہیں اسٹی ایس میں بھی راجش پانڈے جی رہے ہیں راجش جی بہت سواگت آپ کا ریپبلک پہ بہت دنیواز آپ کا راجش جی آپ نے جس طریقے سنا عتیق احمد پر ہم بات کرنے والے ہیں عتیق احمد کو لے کر کے آپ لوگوں نے تمام اس کے کیسز پر کام کیا ہے اس کے لوگوں پر کئی بار کاروائیاں کی ہیں اگر میں اتحاس کی بات ہوں کیونکہ چوالے سال میں پہلی بار اس پر کوئی سجا ہوئی ہے اگر آپ کی بات کی جائے آپ کب سے عتیق احمد کے کس کیس میں سب سے پہلی بار آپ کا انوالمنٹ ہوا اس کے لوگوں پر انوالمنٹ ہوا کیونکہ میں نے دیکھا کہ لکھنوں میں بھی جو ایک ہتیہ کارڈ ہوا تو اس کے بعد اس کے لوگوں کو آپ نے پکڑا تھا تو سب سے پہلے سار کیا آپ کا واقعہ رہا ہے اس پر آپ سے شروعات کرنا جائے دیکھئے جیسے آپ جانتے ہیں کہ نائنٹی ایٹ میں یو پی ایس ٹی ایف کا گھٹن ہوا اس سمیں آرگنائز کرائیم اپنے چرم پہ تھا اور یہ اپرادھی شیفرکاش اکلا بھی اپنے چرم پہ تھا اور مانی کلیان سنگھ سمیں مکہ منتری اتر پردیش تھے اور انہوں نے ہی ایک چھوٹی سی یونٹ جو صرف اسی مافیا پہ کام کرے اس کا گھٹن کیا تھا میں تھا ستین ویر سنگھ صاحب اس میں ایڈیشنل اس پی تھے اور ارون کمار صاحب اس اس پی تھے ہم لوگوں نے جب کام کرنا شروع کیا شیفرکاش پہ اس کے مومنٹ پہ تو ایک ہتیا کا پتہ لگا فیضاباد کا سرائر اسی میں ہوئی تھی چھانبے یا ستانبے میں ہوئی تھی ہتیا یہ ستین سنگھ نام کا ایک ٹھیکے دار تھا بڑا ٹھیکے دار تھا پی ڈی وڈی کا اور اس کے تمام رائیولز تھے وہاں پر پہلی بار ستین سنگھ کی ہتیاں میں اس کا نام آیا اس سمیں وہ اشوک سنگھ کے نام سے جانا جاتا تھا شیفرکاش اور وہ ہتیاں ایک ہوتی سی میں سے ہوئی تھی تو جب یہ انپوٹ ہم لوگوں کو فیلڈ سے ملا تو یہ ہوا کہ اس سمیں ستین سنگھ کے ساتھ والے ہوں گے جن سے ان کی دشمنی ہیں ان سے پتہ کیا جائے تو گھٹنا کے کوئی چشمدید ہم لوگوں کو مل گئے جنہوں نے بتایا کہ سرائر اسی میں آگے آگے اپنی جپسی سے ستین سنگھ جا رہا تھا اور اس کے ساتھ دو تین لوگ پیچھے رائیفل لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے سے اس کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی ماروتی 800 ایک تیسری ماروتی 800 نے چیز کیا سائرن بجایا اور جیسے ہی ستین سنگھ نے سر نکال کے باہر دیکھنے کی کوشش کی کہ پیچھے کس کی گاڑی کا سائرن ہے اس پر برسٹ فائر ہوا ایک ایس 47 کا گاڑی ڈس بیلنس ہوئی اور چلی گئی پیچھے والی گاڑی میں یہ پتہ لگا کہ اس میں سنتو سنگھ اور گڑڈو مسلم تھے ڈھونڈا گیا کہ یہ کون ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ سنتو سنگھ نے ستین سنگھ کی مقبری کی تھی اور بعد میں ان لوگوں نے اس کو ایک ایکسیڈنٹ دکھا کے بارہ بنکی میں مار دیا تھا اس سمیتہ یہ بھی پتہ نہیں تھا گڑڈو مسلم کہا یہ پتہ لگا کہ یہ لہابات کا رہنے والا ہے وہ پہلا واقعہ تھا جب گڑڈو مسلم تھا پہلا واقعہ پہلی بار اسی میں سابتہ ہوا اور ریزن یہ تھا کہ وہ ہم کو شپرکاش کے چونکہ وہ شپرکاش سے دشمنی مانتا تھا اس کے اچھے مطر سنتو سنگھ کو شپرکاش نے مارا تھا تو وہ شپرکاش کے گینگ کو چیز کر رہا تھا یہ ہم نے کی جانکاری میں آ گیا تو یہ ہوا کہ اگر وہ مل جائے گا تو شپرکاش کے نئے ٹھکانے ان کے نئے دوست اس کا فائر پاور کتنی ہے کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کو مل جائیں گے تو ایک وینٹ گئی اور اتفاق سے یہ کھلدہ بار میں مل گیا گڑڈو مسلم اس کو وہاں سے اسٹی اف ہم لوگ لے آئے پوچھنا شروع کی ائر سے بلکل ینگ تھا شادی نہیں ہوئی تھی اور پھر تھوڑی سی کڑائی کے بعد ڈیٹیل پانچ سال اس کو ہو گیا تھا اپرات میں اس سمیں 97 97 98 میں پانچ سال اسے اپرات میں ہو گیا تھا اور اس نے اس سمیں عمر کیا رہی ہوگی سر اس کی عمر رہی ہوگی بہت مشکل تمام 22-24 سال رہی ہوگی ملکہ 15-16 سال سے گڑڈو مسلم اپرات کی دنیا میں اپرات کی دنیا میں 15-16 سال سے آ گیا اور اس سمیں جو گھٹنائیں اس نے بتائی تھی وہ گھٹنائیں سب میں اس نے بم کے استعمال کرنے کے بعد بم سے ہی اس نے ہتیاں کی تھی رہنے والا پریاغ راج کا ہے وہ اور اس سمیں جو اس کا پتہ دیا گیا تھا جو اس نے لکھایا تھا اس نے لکھا تھا گوالا کی سرائیہ چوکی گڑرین پروہ تھانا کرنگن جنپد علاہباد یہ اس پتے میں جب ہم لوگوں نے پوچھتا آج کی لمبی پوچھتا آج کی پھر اس نے سنتوز سنگھ نے کیسے اس کی مقبری کی کیسے ان لوگوں نے مارا اسے پھر ان کے کن کن ساتھ کے لوگوں کو وہ جانتا ہے بلکہ اس نے یہ بھی بتایا کہ پیچھے جب یہ گولی چلی تو پیچھے والی گاڑی جسے ایک اے فورٹی سیون سے فائر کیا جا رہا تھا وہ ہم لوگوں نے دیکھا میرے پاس اس سمیں ایک بیگ میں آٹھ بم تھے اور ایک مونگیر والی نائن ایمیم کی پسٹل تھی یہ آٹھ بم تھے میرے کہنے کا آشہ یہ ہے کہ ستانوے اٹھانوے میں بھی وہ بم ہی اس کا فیوریٹ تھا اور آپ نے ابھی جب یہ امیش پال کی ہتیاں میں دیکھا کہ بیگ سے کس طرح سے جیسے ہم کو یاد آتا ہے وہ برسانے میں ایک لڈو کی ہولی کھیلی آتی ہے کہ وہ لڈو نکال نکال کے سوفٹلی اس کو آدمی پھیکتا ہے آپ لوگانے کا انٹروجیشن میں اس بات کا پتہ لگا ہے وہ بم کیا خود بناتا ہے خود بناتا ہے وہ اور اس کے بارے میں بعد میں سبسیکونٹ یئرز میں یہ پتہ لگنے لگا کہ صاحب وہ بم بنانے کا اس قدر ایکسپرٹ ہے جو آفاسورس اور باقی چیزیں رکھتے ہیں کہ جیب میں مسالہ رکھے رہتا ہے وہ ڈیبیا رکھے رہتا ہے اگر ڈیبیا نہیں ہے تو کاغج پہ اکھوار کے ٹکڑے پہ اور وہ بانتا جاتا ہے بناتا جاتا ہے اور پھینکتا جاتا ہے اتنا کانفیڈنس اور اتنا ایکسپرٹ یہ کوئی میں نہیں وہاں اس علاقے میں کریلی کے علاقے میں چکیہ کے علاقے میں دھومن گنج میں ایون سیویل لائن میں کھلدہ باد میں آپ کسی سے پوچھ لیجئے گڑو مسلم گڑو مسلم بمباج کو ہر کوئی جانتا ہے اگر بم کا کوئی انسیڈنٹ وہاں کہیں آس پاس ہوا ہے تو گڑو مسلم کا ہے پریاک راج میں لہاباد وشویدیلہ میں تمام چناؤں کے درمیان کئی بار اس طرح کے بمباج جیسے گھٹنائیں ہوتی تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں گڑو مسلم جیسے ہی لوگ شامل تھے ہیں گڑو مسلم کہیں چیزیں نہیں اللہاباد وشویدیلہ میں تو نہیں لیکن لکھنو وشویدیلہ میں اس جمانے میں جب میں یہاں سیو حضرت گنستان آنٹی فائیو کے بات بتا رہا ہوں اس سمیہ بم ہی اصلی ہتھیار تھا اس جمانے کے لوگ جو سمیہ چھاتر راجنیت میں تھے وہ آج بہت بڑی بڑی پوزیشنز میں ہیں سرکاروں میں ہیں ایم پی اے میں لے ہیں آپ ان سے کسی سے پوچھئے راجش رائح صاحب ہمارے اس پی ٹرانس گنتی تھے میں سیو مہانگر تھا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کیمپس میں ایک ہاؤسٹل ورسز دوسرا ہاؤسٹل ایک گٹ ورسز دوسرا گٹ جب یہ بم نہ چلتے ہوں اور وہی دور تھا جب گڑو مسلم یہاں پر چھاتر راجنیت میں لوگ اس کو اپنے کام سے بلاتے تھے کہ یہ رہے گا تو بم چلائے گا دیکھیں الہاباد کا تو بم کا اتحاس بہت پرانا ہے دارا گنج میں جو لوکل لینگوز میں کہتے ہیں کہ پرانے بمباج دارا گنج تیلیر گنج میں آج بھی آپ کو ملیں گے ہاتھ کٹی ہوئے ملیں گے اونیا کٹی ہوئی ملیں گے لیکن بمباجی وہاں اور الہاباد وشو دیالے میں تو جب ہم لوگ پڑتے تھے تب وہ ہندی دپارٹمنٹ کے کوئے کے پاس سے ہی بمباجی شروع ہوتی تھی مطلب کوئی الارم کا سسٹم نہیں تھا کوئی گھنٹے کا سسٹم نہیں تھا کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں لگتا تھا ہاں اگر وہاں چار بم پھٹے تو وہ کالنگ اٹنشن ہے کہ چھاتروں کو سمجھ جانا چاہیے کہ کچھ ہونے والا ہے کوئی جلوس نکلنے والا ہے کوئی جند آباد مرد آباد ہونے والا کیمپس کے بھی تر تو ہندی بھوان کے پاس اس جمانے کے جو پاس آؤٹ ہیں تمام بڑے آئیے صدیقاری ہیں کچھ ابھی ابھی ریٹائر ہوئے ہیں جو الہاباد وشدہ لگے پاس آؤٹ ہیں اس جمانے کے نبے کے دشک کے اس جمانے میں جو بھی رہا ہے ہر ایک نے بم کے آواز بھی سنی ہے بم کا ایمپیکٹ بھی سنا ہے بم کی جو کارشیلی وہاں راجنیت میں چھاتر راجنیت بھی تھی اس کو بھی جانتے تھے لیکن گڑڈو مسلم اس پورے دور میں یہاں کے چھاترنیت آؤں کے ساتھ تمام بڑے بڑے اس کا نام آیا گومز جو لاماتینر کا ٹیچر تھا سبرے سبرے اسے گولی ماری گئی تو وہ بھی اس سمیہ وہاں تھا حالانکہ اس میں بم کا استعمال نہیں ہوا تھا لیکن اس طرح کے تمام اپرادوں میں اس کا نام آیا تھا اس انٹلوگیشن ریپورٹ میں اس نے بتایا تھا اس کے بعد خیر بند ہوا تھوڑی دن میں زمانت ہو گئی پھر وہ ان لوگوں کے پاس چلا گیا اور ہمارے خیال سے یہ نبے کے دشک میں ہی پنچانوے انچانوے کے آس پاس یہ پوری طرح سے سو فیسدی ڈیڈیکیٹ ہو کے عتیق کے لیے کام کرنا اس نے شروع کیا سر عتیق آپ نے ذر کیا عتیق جیسے نائنٹی فائیو میں اس نے کام کرنا شروع کیا تب سے لے کر کے آج جو کہ نائنٹی فائیو سب تک کی بات کے جاتے 28-30 سال کا وقت ہو چکا ہے کیا کیا چیزیں عتیق کے لیے اس نے کہ اگر آپ کیونکہ اپنے چیزوں کو باریکی طور پر دیکھا ہے عتیق کے لیے کس طریقے سے کام کرتا تھا عتیق کا جو سامراج یہ it is an open security کسی سے چھپا نہیں ہے میں بتاؤں تب ہی آپ اس کو جمین کے کبجے جیسے آدھا سیویل لائن ایک مطلب ایسی خوبصورت جگہ تھی ہم لوگوں کے سٹوڈنٹ لائف میں بڑے بڑے بنگلے کئی کئی بیگے کے بنگلے بنگلے میں بیچ میں بنگلہ چاروں طرف اس میں دسیوں بیگے کے لون آدھا سیویل لائن عتیق کے لوگوں نے کبجا کر لیا ان کی موڈس چار چھے آدمی چلے گئے پوچھا کہ آپ اس کو بیچنے والے ہیں کیا شام کو کسی نے چار بم پھینک دیے ڈرانے کے لئے شریف آدمی بار بار اس کے بم پھینکے جا رہے ہیں پھر کوئی آکے کہتا سب مکان بینج دیجئے نہیں آپ پریشان ہو جائیں گے تو مرتا کیا نہ کرتا پولیس سننے لوگوں سے کم پیسے پولیس سننے کو تیار نہیں تھی کیونکہ جیسے یہ لوگ انسیڈنٹ کر کے آتے تھے سب سے پہلے آپ دیکھیں نا وہ اب آڈنٹی فائی ہوئے پولیس والے جو اس کی مدد کرتے تھے اسی پر میں آنا چاہ رہا تھا سر کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بیچ میں آٹھ پولیس والوں کو سب سے پہلے ہٹائے گیا پھر بارہ پولیس والوں کے کہ آپ خود پولیس میں رہے سر اس کا ٹیرر کتنا تھا کیا پولیس کے لوگوں پر بھی اس کا تھا دیکھیں سب پہ ٹیرر تھا دیکھو یہ جس سے یہ سام دام دند بھید ان چاروں معاملوں میں جس سے کسی کو انفلوینس کیا جا سکتا ہے جس سے کسی کو ڈرائیا جا سکتا ہے ان سب میں مائر تھا جس کو اس سے پتا لگ جائے کہ صاحب یہ پیسے پہ بکنے والے لوگ ہیں چاہے جس بھباق کے ہوں ان کو پیسہ دے دیا گواہ ٹرائل کے سمجھ میں عدالت پہنچ نہیں پائے جو پہنچا وہ عبلایز ہو کے پہنچا ہوسٹائل ہو گیا یہ سارا سلسلہ ٹوٹنا شروع ہوا جب انہوں نے نینی کے اگری کلسر انسٹیوٹ میں جو ویڈیو بہت وائرل ہوا یہ خود لوگوں کے ساتھ گز گیا پتہ نے ایڈمیشن کے سلسلے میں توڑ پھوڑ کی وہاں پر کوٹ نے کاغنیزنس لیا اسی بیچ میں یہ مقدمہ بھی قائم ہو آزمانت بھی ہو گئی کوٹ کو بہت تاجو ہو ایک صاحب یہ اتنی کسی ارکا ماملہ سے لگو یہ ہمارے خاصے پانچ چھ سا سال پہلے کی بات ہے آپ اگر دیکھیں سولہ سترہ کی بات ہو گئی تو کوٹ نے کہا صاحب اتنی لمبی کرمنلی سے جمانت کس نے دی اس کی ہائی کوٹ نے کہا پھر وہ آرڈر آیا پھر یہ دھیرے دھیرے کوٹ نے جب اور پوچھنا شروع کی تو پتہ لگا صاحب یہ 48 مقدموں میں آج کی تاریخ میں بیل پر ہے پھر کوٹ نے ساری بیل آرڈرز کو ریویو کرنے کے لیے کہا سب آرڈنیٹ کوٹس کو اور پھر سارے میں اس کے بیل کینسل ہوئی اور وہ جیل گیا تو یہ جو سامراج تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پولیس والے بھی جیل والے بھی بھئی یہ سامراج کیسے چللا ہے وہ اگروال کو دیوریہ جیل میں بلوا کے وہاں پٹوا دیا موہی تگروال تو یہ بھی آپ جانتے ہیں اور یہی لکھنو میں ایک واقعہ ہوا تھا پی جی آئی کے پاس بڑی جمین تھے ایک بڑے ویوسائی ہیں کام دوں ان کے لوگ تھے یہاں پہ اور اب اس کو بھول جائیے آپ پھر سب جگہ بات کہی گئی ہم سے بھی بات کہی گئی فورس لگائی گئی پی ای سی لگائی گئی وہاں پہ نئی خوش نے دیا گیا لیکن الہاباد میں یہ سمبھاؤ نہیں تھا الہاباد میں ہاں ڈرنا exactly تو نہیں ہے لیکن سب مینج ہوتے تھے جو جس چیز سے مینج ہو رہا ہے بڑا پولٹیکل آدمی ہے اس کی بھی جمینیں قبضہ ہوئیں وہ کہاں تک جائے گا وہ اپنے پولٹیکل لیڈر کے پاس تک جائے گا تو کیا راجنیتک سنڈکشن ابھی بھائی اب اس میں کوئی شنکہ تھوڑی ہے کہ راجنیتک سنڈکشن جو پولیس کا سنڈکشن پولیس کا سنڈکشن تو اب پروو ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں سے جیل کرمچاریوں کا سنڈکشن پروو ہوا کیسے وہ جیل سے پوری سلطنت چلا رہا ہے موبائل ملتا ہے اس کے پاس موبائل رہتا ہے اس کے پاس تب ہی تو ایسا کرتا ہے اتیک کا بھائی سر اشرف اس کے بارے میں کس چیز دیکھیں ایسا نا یہ اتیک ہوں چاہے اشرف ہوں چاہے وڈڈو مسلم ہوں جاوید ہوں کوئی بھی امیش پال کی جو ہتیا ہوئی کیونکہ امیش پال بھی پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اتیک کے لئے کام کرتا تھا پھر بیچ میں راجعبال کا چناؤ جیتنا اس کے بعد کا سر کیا واقعہ رہے کیونکہ آپ نے ان چیزوں کو کافی قریب سے دیکھا یہ دیکھیں اسٹیف میں ہم لوگوں نے جتنا پرسو کیا تھا اسٹیف میں اسٹیف کی پوری ٹیم نے پرسو کیا تھا الہاباد کی جو یونٹ ہے اس نے اس کا پورا ڈوزیر اس میں تیار کیا تھا تو جو موڈس آبر انڈی ہے وہ یہ ہے چچوں کی پولٹیکس میں تھا سانسد رہا ودھائک رہا تو ہر کسی سے بات کرنے کی اسے چھوٹ تھی ادھیکاریوں کو بھی اپنی اولٹی سیدھی باتیں بتا دینا پولٹیکل لوگوں سے بھی مالی آئی سیس پی سننے کو تیار نہیں الہاباد کا تو کسی پولٹیکل آدمی سے کہلوا دیئے جو ایسا پولٹیکل آدمی جو معنی رکھتا ہے اس سسٹم میں تو یہ اس کا بڑا plain and simple بتا تو رہا وہاں کھڑے ہو جائیے کہیں بھی چھکیاں میں کھڑے ہو جائیے دھومنگن میں کھڑے ہو جائیے کھلد آباد میں کھڑے ہو جائیے کریلی میں کھڑے ہو جائیے آپ دس قصے سنیے لوگ اس کے قصے کہنے سے ڈرتے تھے بتانے سے ڈرتے تھے نام لینے سے ڈرتے تھے ایسا بھے تھا لیکن اب ورطمان سرکار نے جو مطلب آپ سوچئے کتنے لوگوں کے دل میں خوشی آئی ہوگی جب مکہ منتری نے on the floor of house یہ کہا کہ میں مٹی میں ملا دوں گا آپ جو لوگ بول نہیں سکتے ہیں جو آپ کے کیمرے پہ آکے نہیں بولیں گے جن کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ ان کے دل سے پوچھے کہ انہیں کیسا لگا ہوگا کہ چلو کوئی آیا ہے اس کو مٹی ملانے والا نہیں کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی سلطن تلاہبات سے کم ہوگی کم ہوگی ختم ہوگی جائے گا کبھی نہیں لگا اس کے پیچھے عمیش پال کا جو مرڈر اس کے پیچھے آپ کیا تھیوری مانتے ہیں حالانکہ ابھی یہ چیزیں پروف ہونی لیکن اس کے پیچھے آپ کے حساب سے آپ کیا مانتے ہیں دیکھیں معاملہ چونکہ سب جڑی سے لیکن ایز ای پولیس آفسر اتنے مقدموں میں چالیس کے آس پاس مقدموں میں بیل کینسل کر کے جیل جانا سامان نے آدمی بھی جان گیا کہ اتنے مقدموں میں پھر سے بیل ہونا جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا انٹرفیرنس ہے اس کے بعد یہ مشکل کام ہے یعنی باہر آتے آتے ان کو دسیوں سال بیسوں سال لگ جائیں گے تو ان کی جو ریٹ تھی وہاں چلتی تھی وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ختم سی ہو گئی لوگ جو ہے اتیک سے اس کو اتیکوا کہنے لگے یہ سب دو تین سال کا ہے دو بیٹے بھی جیل چلے گئے دو بیٹے بھی جیل چلے گئے تو ایسا لگا کہ اب یہ اس کی سلطنت اب ڈھلان کی اور ہے ختم ہے کوئی اب ان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کو اس پوزیشن کو کیسے ری گین کیا جائے دیکھیں امیش کی گواہی ہو چکی تھی ایک دن پہلے کروس اگزامنیشن ختم ہو گیا تھا اپنے اکواروں میں پڑھا ہوگا کیول کسی سوال کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے اور کوٹ نے گواہی کلوز کر دی تھی پھر بھی ٹائم دیا تھا ٹھیک ہے کل آئیے گا ایسے میں اس کے مارنے کا اب اس کی حتیہ سے کیا مقدمے کے پرنام پر کوئی انتر آیا عجیون کا راویس اسی مقدمے ہوئی ورچس 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 ہے کیول ورچس ہے کہ یہ لگا کہ بھئی اب تو ہم ڈھیلے ہو رہے ہیں اب تو لوگ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں اب جس کو کہا جاتا ہے پیسہ پہنچا دو یا جمین لکھ دو وہ کہتا ہے کہ اچھا ہم بعد میں دیکھیں گے وہ فون سوچ آف کر لیتا ہے مجال ہے کسی کے اگر یہ فون کر رہا ہو کوئی سوچ آف کر لے چار آدمی پیچھے پیچھے پہنچ جائے کرتے تھے تو یہ ہے وہ اس کا اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی سلطنت ٹوٹ رہی ہے بکھر رہی ہے ختم ہو رہی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ختم ہو جائے گی دیکھیں کانون سے سسٹم سے کوئی نہیں لڑ پایا اور لڑ بھی نہیں سکتا ہے کانون اور سسٹم وہ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ لمبے سمیہ تک ان سے لڑائی رہنے وہ کچھ کمی کچھ لپھول کچھ راجنیتنگ سرکچن ان سب کی وجہ سے یہ اتنا لمبا سروائیب کر کے اور یہاں تک پہنچا ہے لیکن اب وہ سماپتی کی اور ہے اس کا سامراج سماپتی کی اور ہے اور اب ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اس کو جلدی وہ اس حتی میں ہوگا کہ پھر اپنے اسی طرح کے سامراج کو پریاغراج میں دھو رائے بیٹے سے میسیج تو دلوانے کی کوشش رہی ہے نا کہ ہم دیکھیں یہ پورا بیٹے سے کیا اس کو پتا نہیں تھا جب اتنے دن ریکی کی ہے کہ وہاں کتنے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کو پتا نہیں تھا کہ اس روڈ پہ جہاں اس کا گھر ہے اور اسے کڈنیپ کر کے لے گیا تھا لے جایا گیا تھا یہی لوگ لے گئے تھے اس کے اوپر کتنی بار آکربڑ ہو چکا اس کے اوپر کتنے بار حملہ ہو چکا تو یہ تو سامانے سے بات ہے کہ اس نے آس پاس ساری سی سی ٹی وی آپ دیکھیں نا کم سکم دس کیمروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج تیر رہی ہے سوشل میڈیا پر یہ بات اس کو بھی پتا تھی تو سی سی ٹی وی لگے ہونے کے باوجود دن کے سمیں کسی نے موہ نہیں ڈھکا تھا اس میں سب کھلے موہ سے صرف اس لئے کہ آپ یہ جانئے کہ ابھی ہم ہیں ابھی ہمارا ورچسو ہے جو دھیرے دھیرے کر کے پچھلے پانچ سالوں میں اس کو وہاں سابرمتی بھیج دیا گیا لڑکے ادھر ادھر ہیں افراط اشرب بریلی میں ہیں اس کے اپنے لوگ بھی اپنا گائنگ بھی چھٹک کے دوسرا کام لوگ کرنا شروع کر دیئے تھے یہ وہ میسیج دینے کے لئے لیکن اسے اسے یہ گلتی ہوئی کہنے یا اس کی وہ اپنے آپ کو قانون سے بہت اوپر سمجھنے لگا اور یہ سمجھنے لگا کہ جو وہ کرے گا وہی صحیح ہے ایسا نہیں ہے سسٹم جب سترک ہوتا ہے سسٹم جب سجگ ہوتا ہے اور سسٹم جب چاہ لیتا ہے تو ایسے چھوٹے موٹے لوگوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے سماج میں بلکل تو دیکھیں ورچس کو اسطحپت کرنے کے لئے عتی کے احمد نے امیش پال کی ہتیا کرائی اور جس طریقے سے اس کا سامراج یہ اتنے لمبے سمیہ سے چل رہا تھا اس میں کس طریقے سے سفید پوشت سے لے کر کے نوکر شاہوں کا اس پر ہاتھ تھا اس کو لے کر کے راجش پانڈے جنرے پبلک سے اپنے جو تمام ان کی جو ایکسپیرینسز تھے اس کو ساجہ کی ہیں ویڈ جانلیس جیتے شوافتی کے ساتھ ویوے اکرائر بند ورگ لکھنا موسیقی